السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین و بعد برادران ایسلام نماز سریز کے تحت امامت اور اقتداء سے متعلق جن مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ اگر منفرد آدمی امام کی حیثیت سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اس کی اپنی نماز وہ تنہا پڑھ رہا ہو نہ وہ کسی کا امام ہو نہ کسی امام کے پیچھے ہو بلکہ وہ خود اپنی نماز پڑھ رہا ہو جس کو منفرد کہا جاتا ہے یہ شخص منفرد کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے کچھ لوگ بحیثیت مقتدی اگر شامل ہو جائیں اور اسے آہٹ مل جائے یا اسے کسی طرح سے پتہ چل جائے تو اسے اب بحیثیت منفرد نماز جو پڑھ رہا تھا اس سے نکل کر کے اب بحیثیت امام نماز پڑھانا درست ہے اور اس کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہی اس کا معنی ہے کہ ایک منفرد کا بحیثیت امام نماز پڑھانا ابھی تک منفرد تھا وہ لیکن اسے آہٹ مل گئی اسے اندازہ لگ گیا یا اسے کسی نے آواز لگا کر کے کہہ دیا کہ ہم آپ کی پیشے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے لئے جائز ہے کہ اب وہ اپنی حیثیت امام کی بنا لے جبکہ اب تک وہ منفرد تھا ایسا کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں حضرتِ انیس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے تو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے تھے ظاہر ہے کہ یہ قیام کی بات چل رہی ہے ترابیہ جس کو انہوں کہتے ہیں قیام اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں آپ کے میں آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا میں آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا ظاہر سی بات ہے جب ایک امام کے پیچھے منفرد کی پیچھے نمازی کے بغل میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا تو اسے فور پانم پڑ جائے گا کہ اب میرے ساتھ کوئی شک نماز میں شامل ہو رہا ہے اور اب میری حیثیت مقتدی منفرد کی نہیں ہے بلکہ میری حیثیت امام کی ہو جانی چاہیے اب مجھے آواز بلند کر لینی چاہیے تکبیرات اور ساری جو چیزیں ہیں وہ بلند آواز کہنی چاہیے تاکہ یہ مقتدی جو میرے ساتھ شامل ہوا ہے یا ہوئے ہیں وہ نماز آسانی سے پڑ سکیں کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے بغل میں آ کر کے کھڑا ہو گیا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اور آ گیا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا ایسے ہی ایک دو ایک دو کرتے آتے گئے لوگ اور کہتے ہیں کہ کنہ رہتن ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی پوری کئی لوگ ہیں چھ ساتھ آٹھ لوگ نو لوگ ہو گئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے ایک سے زائد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نماز کو مقتصر کرنا شروع کر دیا حلقی کرنا شروع کر دیا ظاہر ہے کہ آپ جو منفرد تھے تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو آپ لمبی نماز پڑھ رہے تھے لمبی تلاوت کر رہے تھے لمبا قیام کر رہے تھے آپ کو جب پتا چل گیا کہ ہم آپ کی پیچھے بحثیت مقتدی شامل ہو گئے ہیں تو آپ بحثیت امام اپنے آپ کو بنا لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نماز کو مختصر کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد آپ نے سلام نماز پڑھی نماز مکمل کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے اور پھر گھر میں جا کر کے بھی آپ نے نماز پڑھی ہم سے الگ ہو کر کے کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی ہماری ملاقات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوئی تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رات گئی ہے اس رات میں ہم آپ کے ساتھ بحثیت مقتدی شامل ہو گئے تھے کیا آپ کو پتا چل گیا تھا کیا آپ کو اندازہ لگ گیا تھا معلوم ہو گیا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بحثیت مقتدی اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم پڑ گیا تھا یہی تو وجہ ہے مجھے پتا چل گیا اسی وجہ سے تو میں نے وہ کام کیا جو تم جانتے ہو کیا مطلب یعنی میں لمبی نماز پڑھ رہا تھا مجھے اندازہ لگ گیا معلوم ہو گیا کہ آپ لوگ میرے پیشے بحثیت مقتدی شامل ہو گئے ہیں اس لیے میں نے اپنی نماز کو مقتصر کر دیا اور نماز کو مقتصر کر کے سلام پھر کر کے میں چلا بھی گیا یہ ہے روایت یہ روایت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بحثیت منفرد نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی وجہ کچھ لوگ نماز میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنی حیثیت منفرد کے بجائے اب بحثیت امام آپ نے امام کی کر لی اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی یہ روایت مسلم کی ہے ایسی اور بھی روایتیں ہیں مثال کے طور پر ایک اور روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی آپ سن لیں اقتصار کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجید نبوی میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا لیا تھا حجرہ بنا لیا تھا اور آپ اس کے اندر چٹائی وغیرہ بچھا کر کے رمضان میں نماز پڑھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی شب اس میں نماز پڑھی اور آپ نماز پڑھتے تھے اندر اور آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو کر کے نماز پڑھتے لگے آپ کی نماز میں شامل ہو گئے اور وہ بھی بحیثیت مقتدی آپ کی پیچھے نماز پڑھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں فرم مآلی مآبیہم جب آپ کو پتہ چلا ان کے بارے میں کہ آپ کی پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے آنا بند کر دیا آپ نے آنا بند کر دیا یعنی آپ آپ نے چھوڑ دیا آنا پھر اس کے بعد اللہ کے ربی علیہ السلام نکل کر کے تشریف لائے آپ تشریف لائے بعد میں اور آپ نے ان صحابہ سے کہا مجھے معلوم پڑ گیا ہے میں جان چکا ہوں مجھے معلوم پڑ چکا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تمہارا جو کام ہے جو رویہ ہے کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو مجھے معلوم پڑ چکا ہے تم جو کر رہے ہو اس لیے اے میرے ساتھیوں تم اپنی یہ جو نماز ہے نفل نماز یہ قیام یہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو کیونکہ آدمی کی افضل ترین نماز آدمی کی افضل ترین نماز گھر کے اندر ہوتی ہے سوائے فرض نمازوں کے فرض نمازوں کے علاوہ ایک آدمی کی ساری جو نمازیں ہیں نفل اور سنت وہ گھر میں پڑھنا سب سے افضل اور بہتر ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی یہاں بھی آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب یہ نماز میں شامل ہو گئے صحابہ تو آپ نے انہیں امام کی حیثیت سے نماز پڑھا دیا ایسے ہی اور بھی روایتیں سلسلے میں موجود ہیں کئی ایک دلائل موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا کیا جانت جائز ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ سلسلہ چل پڑا اور اس کے بعد یہ لوگ ایک شب یہ لوگ پہلے آگئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں نکلے تھے آپ نماز کے لئے تشریف ہی نہیں لائے تھے کہتے ہیں جب آپ نہیں تشریف لائے نہیں نکلے صحابہ پہلے پہنچ گئے تو یہ انتظار کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگاہ کرنے کے لئے انہوں نے آواز اپنی بلند کرنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور بعض صحابہ نے آپ کے دروازے پر چھوڑ چھوڑی کنکریاں پھیکی تاکہ اس سے آپ کو پتا چل جائے یعنی دروازے کو گویا کی ایک طرح سے دستت دیا دروازے پر تاکہ آپ علیہ السلام کو پتا چل جائے کہ ہم آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے دیر تک جب انتظار چلتا رہا تو اللہ کے نبی باہر نکلے آپ سخت گستے میں تھے اور آپ نے ان سے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے تمہارا کیا معاملہ ہے تم برابر یہی کام کر رہے ہو مجھے ڈر ہے مجھے اندیشہ ہے یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور اگر تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے گی تو تم اسے قابندی سے ادا نہیں کر پاؤ گے اس لیے تمہیں چاہیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو کیونکہ انسان کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے تو اللہ کے ربی علیہ السلام کی یہ ساری حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے یہ روایت بھی بخاری کی ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے کہ انسان بحیثیت منفرد نماز پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہو جائیں اور اسے پتا چل جائے تو وہ اپنی حیثیت امام کی کر لے اور بحیثیت امام اسے آواز بلند کر کے تکبیرات وغیرہ کہنی چاہیے اور ساری جو نماز کے اندر جیسے امام اپنی آواز کو بلند کرتا ہے ایسے ہی اسے بھی کر لینا چاہیے بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال اگر ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم بھی اس پر عمل کریں کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ